اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگا آپ سب اچھی ہوں گے آرزن بریڈ ملائی پوڈک بنائیں گے بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بنتا ہے اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت زائق آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی ڈیڑھ کلو میں نے دودھ دیا ہے کھول ملک ہے یہ فل کریم آپ لے تو زیادہ اچھا ہے جلدی سے تھک ہو جائے گا اور اس کو ہم پھول آنے کے بعد پچیس سے دیس منٹ کے لیے پھلکو سلو فلائم پر لگا دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سپک کے دودھ گاڑا ہو جائے گا ہمارا کیونکہ ہم اس کی پڑنگ بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں بہت تھک سا ملک چاہیے ہوگا اتنی دیر میں ہم یہ بریٹ کے ایجز کھڑ لیتے ہیں تاکہ اس کو جب فرائی کریں گے تو یہ ایجز جو ہیں پھر نہ گلتے بھی نہیں ہیں وہ پھر الگ سے نکلتے ہیں تو بہت بری لگتے ہیں اور اس کے جو ایجز ہیں اس کو آپ سکھا کر اس کو آپ اس کے بریٹ کامس بنانے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے پک رہا ہے ہمارا دودھ کافی تک ہو چکا اس کو تھوڑا ابھی ہم اور پکائیں گے اس کو تھوڑی دیر اقریباً دس پندرہ منٹ ہو چکے ہم ایسے پکاتے ہوئے اتنی دیر میں ہم اس کا شیرہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک کپ میں نے پانی لیا ہے اور اونہ کپ اس کے اندر میں نے شگر لی ہے میٹھا آپ اپنے حساب سے بنائیں ہم لوگ بہت دیز میٹھا نہیں کھاتے تو تھوڑی کم شگر لی ہے اور اس کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اس سے ہماری شگر ملٹ ہو جائے جب تک ہم اس کو پکائیں گے کھول آجائے دیکھیں تھوڑا سا اس میں زافران اور کلر ملا کے میں نے زافران تھوڑا کم تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا کلر بھی ڈالائے تاکہ کلر سے پھر اس کا اچھا سا کلر آ جاتا ہے جب ہم بریڈ کے پیسز میں ڈپ کریں گے تو کلر بہت اچھا سا آ جاتا ہے تو تھوڑا سا یلو کلر آپ ضرور اس میں مکس کریں یہ دیکھیں اس کے اندر میں کنڈنس ملک ڈال رہی ہوں مٹھاس کے لیے اب شگر اگر آپ ڈالیں گے تو پھر وہ دوبارہ پتلا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک کپ ہویا ہے اس میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے کارن فلور ڈالا ہے اور اس کے اندر وہی ملک ہم لے کے اس کے اندر اچھا سے مکس کر لیں گے پہلے اگر آپ داریک کھویا ڈالیں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی تو پھر وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ اس کو اچھے سپی پیسٹ بنا لیں اور پھر اس کے اندر ڈالیں کارن فلور سے ہمارا جلدی تھک بھی ہو جائے گا اور کوئی سے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ویسے ہم نے کنڈینس ملک سے اس کے اندر مٹھاز لیے شگر نہیں ایڈ کریے آپ شگر ڈالیں گے تو یہ پھر پتلا ہو جائے گا دودھ ہمیں چاہیے بہت تک سا ہمیں پڈنگ ٹائپ بنانی ہے تو اس لیے کوشش کریں آپ کے کنڈینس ملک کی استعمال کیجئے گا ورنہ آپ اگر شگر ڈالیں تو آپ شروع میں ہی ایڈ کر دیں شگر تاکہ پک پک کے اس کا پانی ختم ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا کلر آگیا اس کا بلکل لائٹ گولڈن کلر ہوتا ہے وہ کلر آگیا دودھ پک پک کے اب یہ دیکھئے گا تھوڑی دیر میں ستھک ہو جائے گا بلکل اور ہم اس کو فائیب ٹو ٹین منٹس پکائیں گے اور یہ ہمارے اب میں اپنے پین کے حساب سے میں نے اس کے اندر پیسے کاٹ لی ہیں پہلے پین میں لگا کے اور اس میں میں کھی ایڈ کر رہی ہوں کوشش کیجئے گا کہ کھی میں فرائی کریں آئیل میں نہ کریں ورنہ آئیل کی ایک عجیب سی سمیل آتی ہے میٹھے میں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا اور اس کو ڈیپ فرائی کریں تو ہی مزے کے لگیں گے کھانے میں جب اس کا ہلکا سا کرسپ آئے گا موں میں تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے ربڑی جیسے اس کا کوپ بنے گا اس کی پھوڑی بلکل ربڑی کا ٹیسٹ آئے گا اور پھر اس کو ہم اس کے اندر اوپر اس کی لیئر لگائیں گے تو بہت ہی مزے کے لگتا ہے گولڈن براؤن اس کو ہم فرائی کریں گے سفید سفید بلکل نہ کریں اچھے گولڈن براؤن کریں تاکہ جو ہے یہ پھر کرسپی سے وہ بہت مزے کے لگیں گے اس طرح سے کر لیں ہم سارے سلائسز ہم اس طرح سے اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے کتنا پیارا سا کلر آیا اس کا اس طرح سے ہم سارے آپ کو جس براؤن میں جس پورٹ میں اگر اس کو سپریٹ کرنا ہے پھیلانا ہے تو آپ اس کے حساب سے پہلے کٹ لیں دیکھیں میں نے اپنے پاول کے حساب سے رکھا ہے یہ ہمارا شیرہ رکھ لیا ہم نے اور ربڑی بھی ہے اس طرح سے ہم ڈپ کریں گے بہت زیادہ دیر تک ڈپ نہیں کریں گے تاکہ اس کی کرسپ رینس ختم نہ ہو سلائس کے تھوڑا سی کرسپ رہیں گے سلائس ہلکے ہلکے ڈپ کریں گے تاکہ مٹھاز بھی بہت زیادہ نہ ہو اس کے اندر میں نے خیر پہلے ہی کم رکھی اس کے اندر مٹھاز بس 30 to 40 سیکنڈ آپ اس کو ڈپ کریں بہت زیادہ نہ کریں دیکھیں بلکل بھی نرم نہیں پڑے ہوئے ہیں یہ تو ہی اس کا مزہ آتا ہے کھانے کا جب آپ اس کے بعد کھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک لیئر لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنے تھکسی ہو گئی اس کی ربڑی ہے اس طرح سے پڑنگ کتنے تھکسی ہو گئی ہے اس کو ہم اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر بہت اچھے سے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں تاکہ جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کو لیت کے اندر بہت ہی مزیدار اس کا وہ نکلے گا ہلکا ہلکا سا اس کے اندر کرسپ آئے گا بریٹ کا اور اس کے اندر پڑنگ کا ٹیسٹ آئے گا اس کا ربڑی جیسا بلکل ٹیسٹ آئے گا بہت ہی ڈیفرینٹ اور یونک سے یہ بنتے ہیں اور کتنی سیمپل سی آسان سی ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے اس کو بہت اچھے طریقہ سے آپ اچھے سے خوبصورت سے اس کو برطن میں ڈیکوریٹ کریں اور اس کو مہمانوں کے آگے سرف کریں آپ دیکھیں بار بار فرمائش آئے گی آپ کے پاس اس طرح سے تھوڑے سے ہم نے میں نے اس کے اندر پڑھتے لگائے ہیں آپ جو چاہے اس کے اندر لگا لیں میوہ آپ کو جو بھی ہو میں نے پیستے لگائیں دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ لیا تھے پیسز شیرہ بہت زیادہ نہیں پکانا ہے تاکہ وہ جو ہے سخت نہ ہو جائے امیں بلکل ایسا بلکل ایک تار کا بھی نہیں چاہیے بلکل صرف پولس کے اندر آئیے اور میں نے اس کو چینی کے شیرے کو بن کر دیا ہے اس طرح سے اچھے سے سپریڈ کر دیں اس کو پر اور اس کو آپ پھر فریج میں رکھیں دو سے تین گھنٹے تک اس کو چل کر کے کھائیں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا یہ اور اچھے سے سیٹ ہو جائے گا جب اس کو آپ فریج میں رکھ دیں گی شاہی ٹکڑوں سے بھی زیادہ وزے کا لگتا ہے یہ اس کی پوڑنگ آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ میٹھ ہی نہ بنائیں کیونکہ جتنی تیز شگر ہوگی اتنا اس کا ٹیسٹ پتم ہو جائے گا ربڑی والا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو آپ تھوڑا سا اس کے اندر شگر کو شش کریں کم سا تھوڑی کم رکھیں نارمل ہو لیکن کتنی زبلدر سے ہمارے تیار ہو جکے اس کو آپ پر فریج میں رکھیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جب یہ سیٹ ہو جائے گا چیڑ کر کے اس کو کھائیں گے اس کو آپ ضرور بنائیے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دیکھ کیا کریں ویڈیو اٹلیس ٹو ٹری منٹ پہنچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیا اور اللہ حافظ